آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کہا ہوں وہ آزم خان ملائم سنگھ اور نریندر موڈی سے جوڑا ہوا ہے دراصل ملائم سنگھ یادب نے لوگ سبا کے آخری سطر میں جو اس گورنمنٹ کا آخری سطر تھا اس میں نریندر موڈی کی جم کر تعریف کی اپنے کاموں کیلئے ان کو شکریہ ادا کیا کہ نریندر موڈی نے ہمیشہ ان کے کام کیے جب بھی کہا ہے فوراں اس کام کو کیا ہے اور نریندر موڈی کے دوبارہ سے پردان منطری بننے کی اچھا بھی ظاہر کر دی ملائم سنگھ یادب نے ملائم سنگھ یادب سماجبادی پارٹی کے پور راستی ادھاکچہ ہیں مسلم راجنیتی کے دھرندر مانے جاتے ہیں بابری محجید ویواد کے بعد سے مسلمانوں کا ووٹ بینک ایک طرف کر کے راجنیتی کرتے رہے اور چار بار مکھے منطری بننے کا بھی موقع مل گیا لیکن جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی میں آزم خان کا اب جو ٹپ پڑی آئی ہے ملائم سنگھ کو لے کر کے وہ کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے پہلے آپ کو سناتے ہیں ملائم سنگھ یادب کا عبیان جس میں انہوں نے نریندر موڈی کی تاریخ کی تھی اتنے پوری سجن کی نیتاؤں کو سجدسوں کو سنتس کرنا یہ بہت کسر کام ہے وہ سب کو سنتس کیا ہی نہیں جا سکتا ہے ہم تو انواب ہے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں لیکن میں اتنا لوگ کہیں کہ آپ نے ستن کو بہت اچھی سہ چلانے کے لیے تیار میں تہامنٹی جی کو بتائی دینا چاہتے ہیں تہامنٹی جی آپ نے بھی سب سے میل جن کر دے اور سب کا کام کیا ہے یہ صحیح ہے کہ ہم جب جب ملے کسی کام کیلئے کہا تو آپ نے اسی بات آرڈر کیا یہ میں آپ کا یہاں پر آرکتا ہوں سممان کرتا ہوں کہ پرہامنٹی جی نے سب کو لے کے چلنے کا پورا پیاس ہے تو آپ نے جس سے خواہ سے چرایا ہے اور سب کو پسکنا بڑا کسی کام ہے لیکن پھر بھی آپ کے بیتر خلاف کوئی نہیں بولتا ہے نہ آپ پر کوئی چپڑی کرتا ہے اسے بیسیسٹا برہائی اور دھنباز آتا ہے تو میں کہتا ہوں میری کامنا ہے کہ جتے مانی صدر سے دوارہ پھر جیت گیا یہ ہمیں اچھا ہے یہ سب کا ہے حکم یہ بھی کہتا ہوں ہمیں ان کو اتنا دعا کے نمیہ کرتے ہیں چاہیں ان سے بھی آپ پھر بناتا ہوں یہ تھے ملائم سنگھ یادہو جو جم کر کے تعریف کر رہے تھے نریندر موڈی کی اور کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ نریندر موڈی پھر سے دیش کے پردھان منتری بن کر کے آئیں اور پھر سے صدن کو چلائیں سبھی نیتاؤں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن موڈی جی نے اس کو کر دکھایا اب اس کو لے کر کے ملائم سنگھ یادہو کے قریبی نیتا آزم خان کا ایک بیان آیا ہے آزم خان نے اس پر ٹپڑی کی ہے آزم خان نے جم کر کے بچاؤ کیا ملائم سنگھ یادہو کا کھلے طور پہ جبکہ ملائم سنگھ بول رہے ہیں کہ وہ نریندر موڈی کو دوبارہ چاہتے ہیں لیکن آزم خان ابھی بھی ملائم سنگھ کے سمرتن میں لگے ہوئے ملائم سنگھ کے بچاؤ میں لگے ہوئے آزم خان کا کہنا ہے کہ ملائم سنگھ کے مو میں یہ شبد ڈالے گئے ہیں یہ شبد ان کے نہیں ہیں ویسے جو ویڈیو آئے تھا ملائم سنگھ کا اس میں کہیں لگ نہیں رہا ہے کہ ان سے زبردستی کچھ بولوائے جا رہا ہے لیکن پہلے آزم خان کا بیان سن لیجئے آپ کے کیا کہہ رہے ہیں آزم خان بہت دکھ ہوا ہے سن کر ساری زندگی ملائم سنگھ جی کے ساتھ فاشزم کے خلاف لڑتے ہوئے ہی یہاں تک پہنچے ہیں بس ہم صرف اتنا کہیں گے قسمت پہ اس مسافر خستہ کی روئیے جو تھک گیا ہو بیٹ کے منزل کے سامنے اور یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ بیان ان کے مو میں ڈالا گیا ہے تو یہ تھے آزم خان جو پور کیبنیٹ منتی نے رہے ملائم سنگھ کے قریب ہی رہے سماجوادی کے قدع ورنیتہ مانے جاتے ہیں اب یہ دونوں بیان آپ کے سامنے ہیں لیکن فیصل آپ کو کرنا ہے کہ جنتہ بتائے کہ کیا واقعی میں ملائم سنگھ یادو نے جو بولا ہے وہ ان کے شبد نہیں ہیں وہ ان کے مو میں شبد ڈالے ہیں اور اگر ڈالے ہیں تو کس نے ڈالے ہیں یا پھر آزم خان ابھی بھی اپنی دوستی نبھانے میں لگے ہوئے ہیں آپ اپنی پرتے کیلئے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی پرتے کیلئے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈزاریٹ شہزاد برنی پر جا کر کے ٹویٹر پر فالو ضرور کریں بہت بہت شکریہ